ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم تو آور ایڈوکیشنل چینل ایلفا سائنس اکیڈمی ایم سی کیوز نمبر تھرٹی سیون اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے یہ اسی ایم سی کیوز کا ایک تسلسل ہے یہاں پہ ہم نے ایک پارٹیکل لیا ہے جس کی اوپر برابر دو الیکٹرانز جتنا چارج ہے اور وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پہ ون وولٹ نہیں بلکہ اگزیکٹلی 3.0 وولٹ کا پوٹینشل ڈیفرنس ہے یہ بتایا جائے کہ وہ کتنی انرجی گین کرے گا کتنی انرجی وہ اکوائر کرے گا آپشنز کچھ اس طرح سے ہیں 0.66 الیکٹران وولٹ 1.50 الیکٹران وولٹ 3.0 الیکٹران وولٹ یا پھر 6.0 الیکٹران وولٹ تو کونسی آپشن آپ کے خیال میں صحیح ہے آپ ویڈیو کو یہاں پہ روک سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کا صحیح آنسر پتا ہے یا نہیں تو کریکٹ آپشن جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ویڈیو کو روک لیں تو میں آپشن آپ کو بتاتا ہوں اگزیکٹ آپشن جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن دی 6.0 الیکٹران وولٹ یہ کس طرح سے آیا آنسر اس کی وضاحت جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ وہی فارمولہ ہے جو میں نے پچھلے ام سی کیوز میں بتایا ڈیلٹا کائنٹک انرجی is equal to q ڈیلٹا وی یہاں پہ جو چارج ہے وہ exactly 2 الیکٹران کے برابر ہے اور potential difference 3 وولٹ ہے تو اس طرح سے اوپر والی ایکویشن میں جب یہ چیزیں ہم رکھیں گے q کی جگہ 2 e اور ڈیلٹا وی کی جگہ 3 v تو آنسر بنے گا 6 الیکٹران وولٹ اگر آپ کو یہ انرجی جاؤلز میں convert کرنا ہوتی تو آپ 6 کو multiply کرتے 1 الیکٹران وولٹ سے جو کہ ہوتا ہے 1.6 10 raise to the power minus 19 جاؤل تو یہ بنتا 9.6 10 raise to the power minus 19 جاؤل یعنی اگر options الیکٹران وولٹ کی بجائے جاؤل میں ہوتی تو یہ بھلا جو option ہے یہ correct ہوتا موسیقی موسیقی